اسلام علیکم دوستو میں ہوں آزم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آزم علی ٹی وی دوستو خوابوں کا زندگی پر بہت گہر اثر ہوتا ہے اور اکثر لوگ خوابوں میں اپنے ساتھ ہونے والی زندگی کی بہت ساری عابط اور پریشانیوں سے اگاہ بھی ہو جاتے ہیں کچھ خواب محض فکر پریشانی یا بدعظمی کچھ قید سے بھی آتے ہیں لیکن کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا لگتار آنا کسی خاص وقت پر آنا کسی خاص حوالے سے آنا کسی ناقص بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو شاید اسی فکر میں سبزیوں نے خوابوں میں آنا شروع کر دیا ہے ہر سبزی کی ایک الگ تبیر ہوتی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل آزم علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دفع دیتا کہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں نمبر ایک پالک یا ساگ کا خواب میں نظر آنا اکثر لوگ خواب میں پالک یا ساگ پکتے ہوئے یا کارتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ خواب شدید پریشانی ہو اور آنے والے پتروں فساد کو زہر کرتا ہے خواب دیکھنے والے کی زندگی میں دنیا کے کئی نئے روب سامنے آنے والے ہوتے ہیں جو اسے تکلیف دیا ثابت ہو سکتے ہیں نمبر دو خواب میں آلو کا نظر آنا اگر خواب میں آپ آلو خود کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے بزنس میں کامیابی کی نشانی کو زہر کرتا ہے آپ اپنے باؤس کی نظروں میں نمائع ہو جائیں گے اگر آپ نوکری کرتے ہیں اگر آپ خود کو خواب میں آلو کا پودا لگاتے دیکھتے ہیں تو یہ محبت کی شادی کی علامت ہے اور اس میں آپ کا من پسند رشتہ آپ کے گھر آنے کا اشارہ ہے ساتھ ہی کوئی بہتری نوکری یا کوئی خوشی بھی گھر میں قدم رکھ سکتی ہے لیکن اگر آپ نے خوابوں میں سڑا ہوا یا گلا ہوا آلو دیکھا ہے تو آپ افواؤں کی زاد میں آنے کے لئے تیار ہو جائیں نمبر تین خوابوں میں ٹماتر دیکھنا ویسے تو آج کل یہ خوابوں میں بھی نظر نہیں آتے مہنگائی کی وجہ سے لیکن اگر یہ خواب میں نظر آ جائیں تو اس کا مطلب گھرے لو زندگی میں خوشیاں اور سکون رہے گا پکا ہوا ٹماتر دیکھنا خوشحال شادی شدہ زندگی کی نشانی ہے اور اگر گلا سڑا ہوا ٹماتر دیکھیں تو محبت میں نکامی کا موں دیکھنا پڑ سکتا ہے اگر آپ خواب میں ٹماتر کھا رہے ہیں تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے نمبر چار خواب میں ہری میرچ دیکھنا خواب میں ہری میرچ کو دیکھنا امید اور امن بڑھانے کی نشانی ہوتی ہے لیکن حاملہ خواتین اگر خواب میں ہری میرچ دیکھیں تو چینہ میں یہ بیٹا پیدا ہونے کا اشارہ مانا جاتا ہے اور اگر آپ نے ہری میرچ کے کھیت سے صرف ایک ہری میرچ اٹھائی تو پھر آپ کا صرف ایک ہی بیٹا ہوگا نمبر پانچ خواب میں بھنڈی دیکھنا خواب میں بھنڈی دیکھنے کا مطلب مسائل خوشی اور کسی قسم کی تبدیلی کی علامت ہو سکتی ہے اگر آپ بھنڈیاں اپنے پاس جمع کر رہے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب تک آپ بزنس یا نوکری میں خود کو ثابت کرتے رہیں گے تو ہر طرح کے محول میں آپ کو عزت ملتی رہے گی لیکن اگر آپ خواب میں بھنڈیاں کاٹ رہے ہیں اور اس میں خراب بھی نکل رہے ہیں تو یہ کسی بڑی خوشی کے واپس چلے جانے کی نشانی کو ظہر کرتا ہے نمبر چھے خواب میں بھنڈن کو دیکھنا اگر آپ خواب میں بھنڈن کو کچھ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو توفے میں دے رہا ہے یا آپ کے گھر کوئی لایا ہے تو یہ آپ کے گھر یا کسی بہت ہی قریب کے گھر بچے کی پیدائش کو ظہر کرتا ہے نمبر ساتھ خواب میں کریلے کو دیکھنا خواب میں کسی قسم کے کڑوے پھالی یا کڑوی سبزی کو دیکھنا اداسی پریشانی بزدری خوف اور بیچینی کی نشانی کو ظہر کرتا ہے لیکن کریلے کو دیکھنا ہر بار پریشانی نہیں لاتا اگر آپ خواب میں خود کو کریلے کی بیل کی چھاؤں میں دیکھتے ہیں تو خاندان میں اتفاق ہونے یا پرانی مخالفوں دور ہونے کی طرح اشارہ ہوتا ہے ہر سبزی کے ذائقے کی طرح ہر سبزی کی تعبیر بھی الگ ہوتی ہے لیکن قسمت اور تقدیر کا فیضہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اس لئے خواب میں جو بھی دیکھیں ہمیشہ مصبت سوچئے کیونکہ وہ ہی ہوگا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا دوستو آج کی ویڈیو بات چاہیئے تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ